وہ شیطان ہے وحدت الوجود کا وہ قائل تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے اور یہ عقیدہ سراسر یہودیت نصرانیت اور برہمنیت سے حاصل کیا ہوا عقیدہ ہے تو پوچھا گیا رشید رحمت صاحب گنگوہی سے کہ وہ ولی ہیں یا نہیں ہیں اگر ولی ہیں تو یہ کون سی منزل میں تھے قرب نوافل میں یا قرب فرائض میں یہ صفحہ نمبر دو سو بائیس ہے اور اگر ولی نہیں ہیں تو کس دین میں ہیں تو جواب دے رہے ہیں کہ بندہ کے نزدیک یعنی رشید رحمت صاحب گنگوہی کے نزدیک وہ ولی تھے کون کون ولی تھے منصور حلاج وہ ولی تھے اور منازلِ ویلائس سے بندہ نواقف ہے اور بزرگوں کے درجات کو جاننا کا میرا اور آپ کا نہیں ہے بہرحال تو اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ولی اللہ تھے یہ بندیت کا عقیدہ ہے کہ وہ منصور حلاج جس کو کفر کی وجہ سے اس کے اوپر فتوہ لگایا گیا اور علماء اہل سنت والجماعت نے بغداد کے اندر اس کو قتل کا بہرحال فتوہ دیا اور اس کو قتل کیا گیا اس تعلق سے ان کی یہ بات ہے آئیے علماء دیوبند کی مزید ڈائریاں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ہیں میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ علماء دیوبند علماء حرمین شریفین یعنی وحابیوں کے پیچھے کی بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وطر کی نماز کے پڑھنے کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں اور یہ فتوہ دیوبند کا ہے جو میرے پاس ہمارے ایک برادرم نے بھیجا ہے اور علماء دیوبند نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جس طریقے پر حرمین شریفین کے امام وطر پڑھتے ہیں احناف کو چاہیے کہ وہ اس وطر سے دور رہیں اس وطر کے اندر شریک نہ ہوں بلکہ اپنے الگ سے وطر پڑھنے استغفراللہ تو یہ وہ علماء ہیں جو امت کے اندر اتحاد و اتفاق کے نعرے لگاتے ہیں اتفاق و اتحاد کی باتیں ہمارے ملکوں میں کرتے ہیں کہ بھائیو اتفاق و اتحاد کر لو حرم ایک ہے امام ایک ہے کعبہ ایک ہے سب کچھ ایک ہے یہاں سیکڑوں ہزاروں لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ نماز رمضان کے اندر لاکھوں کو لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ ہنفی فرقہ ہنفی جماعت کے ہمارے ہندوان پاکستان کے جو لوگ ہیں دیوبندی اور بریلوی بریلوی تو خیر نمازی کے قائل نہیں ہیں ویسے یہ بھی غیر مقلطوں کی نماز کو مکروح سمجھتے ہیں ہنفی دیوبندی بھی چنانچہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں بتاؤں گا اور وہ میرے پاس حوالہ موجود ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی نماز نہیں پڑھنا چاہیے بھی ترکی اور یہ مکہ کے اندر بیٹھا ہوا وہ اردو زبان میں منع کرتا ہے کہ حرمین کے پیچھے ویتر کی نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے استغفراللہ یہ وحدت وحدت امت کی دعوت دینے والی قوم ہے بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آئیے جب بات آئی ہے اس تعلق سے تو آئیے میں ایک حوالہ آپ کی نظر جو ہے کر رہا ہوں حج کا موسم چل رہا ہے اور شاید یہ میرا آخری لیکچر ہو اگلے ہفتے چونکہ حج کا موسم آ رہا ہے عرفہ کی تاریخ ہوگی اس لئے اب خربانی کے بعد یعنی حج کے بعد ہی انشاءاللہ ہمارا یہ لیکچر پھر شروع ہوگا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں معلم الحجاج ہے معلم الحجاج یہ ایک کتاب ہے جناب اکسی مصنفہ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہو مفتی آزم مظاہر العلوم سہارنپور دیووند سادی بگڑپو وسیعی آباد الہ آباد کی چھپی بھی یہ کتاب ہے تو اس کے اندر بھی یہ معلم الحجاج ہے یعنی حاجیوں کو حاجیوں کو تعلیم دینے والی کتاب رہنمائی کرنے والی کتاب یعنی وہ حاجی بیچارے مرد یا عورت جو یہاں آتے ہیں حج کرنے کے لئے ان کو تعلیم دینے والی یہ کتاب ہے اس میں کچھ باتیں بہرحال بڑی اہم اہم ہیں یعنی خرافات کی آئیے میں ایک خرافات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے اندر حضرت نے نقل فرمایا ہے ایک جگہ مسئلہ مسئلہ نقل کرتے ہیں اور اس سے مسئلہ نقل کرتے ہیں کہ جنابِ علی یعنی ان کے ذہنوں میں آج بھی وہ فتنہ جو امت کو تقسیم کرنے کا ہے یہ مفتی عظم ہیں مفتی عظم سرحان پور ہیں ان کے ذہنوں میں وہ فتنے امت کے درمیان تفرقوں کے آج بھی پنپتے رہے ہیں اور لوگوں کے اندر پھلا رہے ہیں وہ ہنفی مالکی شافعی اور ہنبلی اور فلانی اور فلانی کا یہاں لگ رہے ہیں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مقیم شخص کو قصر کرنا جائد نہیں خواہ مقتدی ہو یا امام خواہ مقتدی ہو یا امام اور اگر مقیم امام ہو تو مقتدی امام ہو اور قصر کرے تو اس کی اختداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو مقتدی اگر مقیم امام ہو تو قصر کرے تو اس کی اختداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو اگر کوئی امام مقیم قصر کرے گا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز نہ ہوگی یہاں پر حضرت نے ہاشیہ لگایا ہے نمبر دو کا لکھتے ہیں مسئلہ اگر امام مالکی یا ہنبلی وغیرہ ہو دیکھیں اگر امام یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حرم کو چار حصوں میں بانٹا تھا اور جب کوئی شافی نماز پڑھتا تھا تو تینوں جماعتیں بیٹھی رہتی تھیں اور ان کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شافی نماز پڑھ رہا ہے امام پڑھا رہا ہے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مالکی پڑھتا تو ہنبلی اور شافی اور ہنفی بیٹھے رہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں اس طرح سے ایک دوسرے کو حق بھی بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ان لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے استغفراللہ تو چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا اور یہی وہ لوگ ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں بڑے سارے میں مسائل میں نہیں داخل ہونا چاہتا لیکن ان کا ذہن میں بتا رہا ہوں کہ دوبندی علماء کا ذہن دیکھیں قصر کرے تو ہنفی کو اس کی اقتدہ جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے حج کیا اور آپ نے آخری حج حجت الویدہ فرمایا اس کے اندر مکہ کے لوگ بھی تھے مدینہ کے لوگ بھی تھے مکہ کے قرب و جوار کے لوگ بھی تھے سب تھے آپ نے سب کو قصر کرنے کا عرفات کے میدان میں حکم دیا تھا سب کو قصر کرنے کا کہ زہر اور اثر کی نماز قصر کر کے جمع کر کے پڑھو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس میں کوئی تفریق نہیں کی تھی لیکن فقہوں فقہی بنیادوں پر نوشگافیوں پر دیکھیں کس طرح سے تقسیم ہو رہی ہے کہ اگر امام مالکی یا ہنبلی وغیرہ ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے تو ہنفی کو اس کی اقتدہ جائز نہیں ہے جیسا کی آج کل امام مقیم نماز پڑھتا ہے اور قصر کرتا ہے ایسی صورت میں رائے دے رہے ہیں مفتی آزم کیا ایسی صورت میں ہنفیوں کو ان کی اقتدہ کرنی جائز نہیں ہے یعنی اب حج بھی حج میں بھی تم اماموں کے پیچھے نماز مت پڑھو عرفات کے میدان میں بھی اس کے پیچھے نعوذ باللہ نماز نہ پڑھو بلکہ اپنے اپنے وقت میں زہر اور اثر کی نماز پڑھنی چاہیے جمع نہ کرنی چاہیے اللہ اکبر دیکھیں دنیا جانتی ہے کہ عرفات کے میدان میں جمع بین السلاتین ہوتی ہے ہوتی کی نہیں ہوتی ہے دنیا حاجی حاجی لوگ جانتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے یہ ملہ نے اللہ انہیں ہدایت دے جنہوں نے آج بھی اپنی آنکھوں پر تقلید جیسی گھناؤنی چیز کا کی پٹی باندھی بھی ہے آج بھی یہ اس امام ناس بیچارے حاجیوں کو امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو الگ الگ سے جو ہے زہر کے وقت میں زہر پڑھو اثر کے وقت میں اثر پڑھو الگ الگ پڑھ لیا کرو استغفر یہ وحدت امت کی تعلیم دے رہے ہیں لکھ رہے ہیں امام مالک وغیرہ کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے لیکن حنفی کو اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر تین روز کی مسافت سے سفر کر کے آیا ہو تو اقتداء جائز ہے اب مشورہ دے رہے ہیں حکومت سعودی عربیہ کو کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اہناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے حکومت کو چاہیے کہ اہناف کے اہناف کے مذہب کی رعایت کرے اور امام کو اور ہیلا کیا ہے ہیلو میں تو یہ ایکسپرٹ ہیں سقہ حنفی تو ہیلو میں ایکسپرٹ ہیں آپ کے اوپر زکاة فرض ہو گئی آپ کے اوپر زکاة فرض ہو گئی آپ کے پاس ایک کلو سونا رکھا ہوا ہے زکاة فرض ہو گئی آپ زکاة نہیں دینا چاہیے فقہ حنفی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گی بندے تو حنفی ہے آہ میں تجھے مسئلہ بتاتی ہوں فقہ حنفی فوراں وقالت کرے گی فقہ حنفی آپ کے بغل میں آ کے آپ کو ہیلا دے گی کیا ہیلا دے گی کہے گی تو تیرو پر تو زکاة فرض ہو گئی ہے لیکن اب تو دینا نہیں چاہتا اور کل تجھے نکالنا بھی ہے ایسا کر وہ ایک کلو سونا اپنی محترمہ کو حدیعہ کر دے اللہ خلاص آپ نے محترمہ کو حدیعہ کر دیا بات ختم اب آپ کے پاس سونا نہیں آپ کے اوپر زکاة نہیں محترمہ کے پاس سونا ہے اب وہ محترمہ کے اوپر بھی سال گزرنا ہے تب جا کے ان کے اوپر فرض ہوگی اب محترمہ کو حدیعہ ملا سال گزرا اب محترمہ کے اوپر بھی محترمہ کے اوپر بھی زکاة واجب ہو رہی ہے فرض ہو رہی ہے محترمہ کو سونا ایک کلو بچانا ہے زکاة نہیں دینا ہے محترمہ نے سوچا ارے کل تو ہمارے اوپر یہ فرض ہو جائے گی اور ہمیں زکاة تقریباً نکالنا پڑے گی ایسا کرو فقہ حنفی نے آ کر کے اس کی وقالت کرنا شروع کی اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں ہے گھورانے کی واضنی ہم تو زندہ ہیں ارے دنیا میں جب ہم زندہ رہیں گے تمہیں کبھی زندگی میں زکاة بھی نکالنا نہیں پڑے گی اور میرا دعویٰ ہے اب پوری دنیا کے حنفیوں کو چیلنج ہے کہ جاؤ تمہاری فتح و عالم گیری اور در مختار کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دنیا اگر تم نے اولاً تو جب سے